سکول کی سیلیکشن کے تین چار چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ نے مددے نظر رکھنے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے بچوں کو کبھی بھی بڑا کلاس ڈیفرنس تھا رہے سکول کی شکل بگ کلاس ڈیفرنس کلاس کیا ہے؟ ہائر کلاس میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو آپ میڈل کلاس ہیں پہے یار اپنی ریالیٹی کو ماننا چاہیے میں نے کیا بولا ہے؟ ریالیٹی کو ماننا چاہیے یہ جو شو بازی ہے نا بچوں کو جو ہو نہیں اس سے اوپر دکھا رہے ہیں دنیا کو اور بچوں کو نہ کرو پلیز ایسیپٹ اٹ اور پرائیڈلی کو یار میں میڈل کلاس ہوں پرائیڈلی کو یار میں میڈل کلاس ہوں پرائیڈلی کو یار میں میڈل کلاس ہوں ہمارے پاس زیادہ تر اس طرح کے لوگ ہی آتے ہیں نا لوہر میڈل کلاس بھی کوئی شرمالی بات ہے آپ جب ڈیفائن کرتی ہو اچھا یہ کیسے پتا لگتا ہے میں میڈل کلاس ہوں یار میں میڈل ہوں یاد رکھیں جس بندے کے پیسے ختم ہو جاتا ہے نا پہلی کو میڈل کلاس ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک چھوٹی سکر میٹی بھی چلاتا ہے میڈل کلاس ہے لوہر میڈل کلاس وہ ہے جو پورا کرتا ہے مہر کے بڑی مشکل سے پچیس کو ختم ہوتے ہیں بیس کو ختم ہوتے ہیں اس کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اس کو کچھ ایکسٹرہ کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتے ہیں لور پہ چلا گیا اباو میڈل کلاس پہ ہوئے جو کماتا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں ایکسپینس ضرورتیں اتنی ہیں اور کمائی تھوڑی سی اتنی ہیں سو بچت ہے اس کے پاس یہ جتنی زیادہ بچت میں ہوگا اتنا اباو میڈل کلاس ہوگا میڈل کلاس کون ہے برابر بلو کون ہے اوپر کون ہے سیونگ جس کے پاس ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور پھر پیسے پھر بھی بچ جاتے ہیں وہ اسے اوپر ہے وہ اسے اوپر ہے یہ اباو میڈل کلاس کی اوپر والی سطح کے نام ہے کشحالی پروسپر کلاس ایک اس سے اوپر ہے رچ کلاس رچ کلاس وہ ہے جن کا حساب ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جنب زمینیں اتنی ہیں پیسہ اتنا پڑا ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں کتنا آرہا ہے کتنا جا رہا ہے وہ ایک اس سے کلاس اوپر چلے ہم غلطی کیا کرتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول بیٹھا ہم ہوتے ہیں میڈل کلاس اور داخل کروا رہتے ہیں ایچی سنگ میں میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کلاس کے علاوہ بچوں کو داخل کروا دی یاد رکھیں ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنی کلاس میں رکھیں خواب بڑے دیں تاکہ وہ کمپلیکس نہ ہوں اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایڈیوکیشن سسٹم کو سمجھے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سارے مسئلے یہ پندرہ ہزار پی جو فیس دے رہے ہیں حل کر دیں آپ مہنگے سے مہنگے میں کرائیں یا مٹھے سے مٹھے میں کرائیں یہ انڈسٹری ہے انڈسٹری کا کام کیا ہوتا ہے پیسے کمانا سکول کس لئے کھلے ہیں پیسے نہیں اور وہ کسی مٹھے اوپر ریپر کے چڑھا ہوا ہے ہم ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کل یہ بات ہو رہی تھی لوگ کاسمیٹکیاں چڑھاتے ہیں وہ بڑا چڑھائیں گے یہ بڑا وہ ہے جی امنیکی کا کام اصل میں پیچھے دیاری ہے اس کی پیچھے کیا ہوگا وہ پیسے کمانا رہے ہیں تھوڑی تنہا پہ لوگ رکھیں گے پیسے زیادہ لیں گے اور اس میں مارجن زیادہ ہوگا سکول بن جائے گا میں نام نہیں لے رہا ہم سمجھ گئے رہے ہیں سکول داخل کروائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھئے آپ سکول میں ایک انوائرمنٹ ایڈوکیشن ماحول تعلیم ٹیچر کا ملنا اس کے لئے تو داخل کروارے ہیں تربیت کی بڑی ذمہ داری والدین پہ ہے یہ نکال دے ذہن سے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول کے ذریعے کوئی سپرمین بنا لیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے ممکن نہیں ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے سکول کسی حد تک ایک ذمہ داری ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میں نے موسن کو داخل کروایا مجھے یاد ہے ان میں لے کر گیا کوئی تقریباً میں ہاں لگا سبا تین سال کا ہوگا یہ لوگر کا ایک سکول ہے نام نہیں میں لیتا وہ پرپریشن کرواتے ہیں انہوں نے دیکھا ہاں ساں بڑا کر کے لے ہیں اس کو کہ نہیں کیے بھی لیٹ ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے اور اب کیا ہوا ہے مانور کو میں نے جب داخل کروایا ہے تو چھ سال کے بعد داخل کروایا ہے سو وٹ یار کیا فرق پڑتا ہے ہاں ہوم سکولنگ کروائی ہے اچھا یہ ہم جان چھڑوانا چاہتے ہیں ٹیچر کے پاس جائے ٹیچریں پڑھائیں سکول جائے اللہ کا واسطہ ہے ماں سے اچھی ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتی ماں سے اچھی کوچ کوئی نہیں ہو سکتی ہم نیکس منز سے ایک وارکش اپ شروع کر رہے ہیں مدرز کے لیے میں نہیں کروا رہا ہمارے دو تین کوئس ہیں فیملز ہیں جو یہ کوئس کروانا چاہ رہے ہیں ماں کو ہوم سکولنگ سکھائی جائے اور وہ لازم نہیں جو ماں بن چکی ہیں ان کو سکھائی جائے جنہوں نے کل کو بننا ان کو بھی سکھائی جائے کہ بیٹے اپنے بچوں کی ہوم سکولنگ کرنی ہے شروع میں ان کو اپنے سے جدا نہیں کرنا ان کو یہ چار گھنٹے کی صبح کی جدا ہی بھی نہیں دینی وہ جب تھوڑے سے ایموشنی سٹیبل ہو جائیں گے سیلپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تھوڑا سا آیا سے ازاد ہو جائیں گے تو پھر سکول بھیجنا ہے ہم کیا کرتے ہیں سکپ تین وجو ہاتھ کی بنا پہ بچہ جلدی داخل ہوتا ہے سکول میں سب سے بڑی وجہ سکولوں کی کمپین جو کہ غلط ہے سکول کمپین کرتا ہے جلدی سے جلدی لائیں دائیس سال کا بچہ ریجسٹر کروانے اب تو یہ جیسے بتا رہے ہیں ریالیٹی ہے پیدائش سے پہلے بچہ ریجسٹر ہوتا ہے کہیں سکولوں میں پیدائش سے پہلے اس کا پتہ لگا میل ہے فیمیل ہے جو پیدا ہو رہا ہے وہ پہلے ریجسٹر ہو جاتا ہے کمپین غلط ہے یہ بزنس کے لئے کمپین ہے نمبر چو اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بتانے کے لئے لوگ بڑی دنیا سکول میں پڑھواری ہے بتانے کے لئے وہ تو ہمارا اچھے سن جاتا ہے بچہ اچھا آپ کا بچہ جو ہے وہ ادھر پڑھ رہا ہے یہ میں نے بڑا پارٹیز میں دیکھا ہے کھانوں میں دعوتوں میں اچھا تُسی منو لوگ کہنے کرسنٹ بڑھا رہے ہو کرسنٹ تو ٹھیک ہے سر آپ کیوں نہیں بھیجتے اس کو شفاہ دیا لکاس کیا یہ میں نے کہا میرا دماغرہ بے وہ میرے اتھے رہے گئے نہیں میرے کو تو کنٹرول ہی نہیں ہو سکے گا یا کنٹرول دی یہ جائی ہے میں انہوں نے وہ بڑھانا چاہنا ہے جو دین کہندہ پہ ہے میں وہ نہیں بڑھانا چاہ رہا ہے جو گورے نے کیا ہے ممکنے گورا ہوتے پہنچے دیر لگ جائے لیکن دین نے کیا ہے کہ اے کامیابی ہے دنیا تے آخرت تھی تیسری وجہ ہوتی ہے ذمہ داری سے بھاگنا ہم کہتے ہیں داخل کراؤ تاکہ رسپونسیبیلیٹی کس کی پڑھ جائجی سکول جانے ہم صبح آزاد نیل پالش لگایا فرا کا گوڈ مارننگ لگایا بیٹھے ٹیک لگایا ناشتہ کیا اور صبح گزر گئی غلط ہے خدارہ آپ کا بچہ ہے اس کی کامیابی بھی آپ کی کامیابی ہے اس کی نکامی بھی آپ کی نکامی ہے سکول ایک کام ہے جو سکول ہی کر سکتا ہے مثال میں دیتا ہوں کہ سکول سائنس فیزک چیمسٹری میس میرے سے اچھی پڑھا سکتا ہے وہ پڑھا دے تربیت میں سکول سے اچھی کر سکتا ہوں تو میں کروں نہ اچھا اس پہ لگتا ہے وقت اس پہ ساتھ لگانا پڑتا ہے بات کرنی پڑتی ہے کمیونکیشن گیپ ختم کرنا پڑتا ہے سننا پڑتا ہے سنانا پڑتا ہے شیئرنگ کرنی پڑتی ہے بات سمجھے کی نہیں سمجھے یہ ہم کرتے نہیں ہیں یہ ہم دور رکھتے ہیں اپنے آپ سے یاد رکھیں اپنے بچوں کو اپنی کمپنی دیجئے پورا پوائنٹ ہے آپ کی کمپنی سے اچھی کوئی کمپنی نہیں ہو سکتی اور عادت ڈالیے ان کے ایک دوست بننے کی اچھے سے ان سے بات کرنے کی اخلاق سے ان کے سننے کی طریقے سے ان کو سنانے کی ہم یہ جو اببہ بننا چاہتے ہیں جو نافذ ہوا ہوتا ہے میں پھر بتا رہا ہوں کوئی سکول پھر کہہ رہا ہوں برا نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو میچ کیا کرتا ہے آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے مجھے نہیں سوٹ کرتی ایک چیز میں کیوں جاؤں جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں وہاں داخل کروانے کے بعد ان سے اتنا ایکسپیکٹ کروں گا جو سکول سے کرنا چاہیے ہم غلطی کیا کرتے ہیں بار بار میں نے بولا ہے ہم سمجھتے ہیں سارا کام یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا پڑے گا مثلا میں مثال دے دیتا یہ سارا ایکسپوئیر جو میں نے اپنے بچوں کا آپ کو بتایا یہ سکول تھوڑا دلوہ رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی کام یہ بھی اپنے لئے کہیں فیشن کے چکر میں دنیا کو بتانے کے چکر میں آپ ایسی جگہ داخل نہ کروا دیں جو بتانے دکھانے میں اچھا ہو لیکن اندر سے کھوکھلا ہو یہ اپنی حصیت اپنی ویلیو اپنی ورث کو جانا چاہیے اور اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرنا چاہیے ویل ڈیفائن کرنا چاہیے میں نے ویل ڈیفائن کر لی ہے بچے رج کے نلائکوں خیر ہیں گستاخ نہ ہو میری تو ویلیو ہے جی میں تو اس پہ کمرومائز نہیں کر سکتا کوئی کر سکتا تو کر لے میرے مطابق بچہ مناسب کمائے خوش ہو ہیپی ہو جو کھائے اسے مزے سے کھائے رات سکون کی نینس ہو سکے ٹھیک ہے جی مناسب ایوریج لائف گزارے کسی کے کچھ دینا نہ ہو اس نے میری ویلیو ہے اس کو یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کو زیادہ پرواہ اللہ کا کہہ میری ویلیو ہے میں اس سے کلیش میں کیسے پیدا کروں ایک ماحول ہے جو یہ ویلیوز چھینتا ہے کہتا نہیں ہے مو سے نہیں کہتا صرف یہ ویلیوز چھینتا ہے کچھ اور ویلیوز پر مورد کرتا ہے میں اس ماحول میں نہیں بھیجوں گا پوائنٹ سے سمجھ آیا کی نہیں ہے میں اس کو برا نہیں کہہ رہا پہلے ویل ڈیفائن کر لیں آپ چاہتے کی ہیں آپ چاہتے یہ ہے کہ زندگی اس کی فیرون کی گزرے اور جائے وہ آقبت موسیٰ کی it's a clash it's a clash جتنی سادگی ہوگی گھر گھر کے ماحول میں اتنا سب کچھ ٹھیک رہے گا جتنا آرٹیفیشل چیزیں ہوں گی ان کے اثرات ان کی لائف اتنی ہی بدترین ہو جائے گی یہ اوریجنل ہونے میں کیا حرج ہے میں تو بڑی مشکل سے یہ اس نتیجے پہ پہنچ ہی گیا ہوں کہ نانا نانی دادا دادی سے بڑا منٹسوری کوئی نہیں ہے کیوں نہ تم ایک کلومیٹر پہ میرے امیبو رہتے ہیں ایک کلومیٹر پہ میری میسس کے امیبو رہتے ہیں دنیا کی مہنگی ترین نیوستری ہے یہ میرے لیے ہمیں ڈی ایچے جا کے ان کو نانا نانی دادا دادا جسے میں روم کروں روز میرے ابا میرے بچے کو خود ڈرائیور کے ساتھ سکول چھوڑتے ہیں واپسی پہ ڈھابے پہ چنے بھی کھاتے ہیں کیا کنیکشن ہے کتنی بڑی نعبت ہے میں ٹریول کرتا ہوں کتنا زیادہ ٹریول کرتا ہوں نانی سے اچھی کمپنی کہاں سے مل سکتی ہے دادی سے اچھی کمپنی کہاں مل سکتی ہے میں کبھی اچانک صبح میں ہوں فلائٹ میری اومل اور پہنچوں پتہ لگتا ہے دادی کے ساتھ سوئی ہوئی بیٹی دادا کے ساتھ گپے لگا رہے بچے سر جی خدا کے لیے ان نعمتوں سے محروم نہ کریں اور میں اگلی بات آپ کو کہہ دوں یہ عورتوں کے لیے سننی بڑی مشکل ہے اپنے ان رشتوں کو اس لیے ٹھیک رکھیں ہیں بچوں کے لیے بڑے ضروری ہیں یہ بچوں کے لیے نعمت ہیں یہ رشتے میں کہتا ہوں کہ رشتے نبھانا ماں باپ سے ہی بچہ سیکھ سکتا ہے ویسے نہیں سیکھتا اگر وائز رشتے دوسرے پھر کیا بن جائیں گے give and take مجھے کیا ملے گا اس کے پاس کیا ہے مجھے دینے کے لیے جب اس کرائیٹیریہ پر چلے گا کیلہ ہو جائے گا یا صرف دنیا داری ہو جائے گی یا صرف بزنس ہو جائے گا رشتوں کا مطلب ہے نلائکی ہیں کتائیوں کے باوجود سب کو ساتھ لے کر چلیں